رخ ساتھ کے بعد کہنے لگے شاہ کر بلا زینب تیرے حوال مقدر غادیر کا دیکھیں حضرات مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ جشنہ غدیر سے پہلے ناتگوئی کا سلسلہ جس نے واقعی سکھایا ہے ان کے حوالے سے گفتگو کیا جائے اور ساغر بنارسی صاحب کو ناتیا کلام پیش کرنے کے لیے بلا لیا جائے میں ساغر بنارسی صاحب کا استقبال نات کے مصرے پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں کہ ساغر بنارسی صاحب تشریف لائیں اور ناتیا کلام سے اس جشنہ کا آغاز کریں ایک باواز بلند سلوات ایک مطلع دو شیر میں نات کا حاضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائے ایک جیتی جاگتی سلوات پڑھیں جہاں میں جن کو درے مو سطفہ نہیں ملتا جہاں میں جن کو درے مو مو سطفہ نہیں ملتا جہاں میں جن کو درے مو سطفہ نہیں ملتا جنہ کا ان کو کوئی راست نہیں ملتا جنہ کا ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا جنہ کا ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا جواب دیتے ہیں پاتھر کا پھول سے دیکھو جواب دیتے ہیں پاتھر کا پھول سے دیکھو لب رسول پہ کوئی گلا نہیں ملتا لب رسول پہ کوئی گلا نہیں ملتا لب رسول پہ کوئی گلا نہیں ملتا اور حسین حضرت حضرت آخری شیرنات کا پیس کرتا ہم ملازم فرمائے حسین حضرت یوسف بھی ہے بہت لیکن حسین حضرت یوسف بھی ہے بہت بہت لیکن جواب حسین محمد تیرا نہیں جواب حسین محمد محمد تیرا نہیں ملتا دیکھئے میں جلدی میں ہوں یہ حقیقت ہے مگر تھوڑا سا آپ پانچ سے دس میڑا آپ مجھ سے جوڑے رہے ہیں میں پوری محنت کے ساتھ پڑھتا ہوں جواب حسین حسین حضرت محمد رد یوسف بھی ہے بہت لیکن جواب حسین محمد تیرا نہیں ملتا اور یہیں سب اپنی بات کے پیس کرتا ہوں ملازم فرمائے کہ جنہیں بغز پمبر تیرے نوازوں سے عبادتوں کا انہیں فائدہ نہیں عبادتوں کا انہیں فار بہت شکریہ زندہ بھائی 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 یہ نات کا حق میں نے ادا کر دیا اب ایک مطلب چار سر بلکل ممدھوں میں ہے جنہیں بغز پمبر تیرے نوازوں سے عبادتوں کا انہیں فائدہ نہیں ملتا ایک مطلب چار پانچ شیر میں پیس کرتا ہوں ملازم فرمائے فرش اعظام پر رکھا ہے ممبر غدیر کا فرش اعظام پر رکھا ہے ممبر غدیر کا اگر مطلب سچا ہو تو سادھ ہو دیجئے گا پیس کرتا ہوں پوری منت کے ساتھ قد ہو گیا ہے علش سے بڑھ کر غدیر کا قد ہو گیا ہے علش سے پڑھ کر غدیر کا ممکن نہیں جھکا دے کوئی سر غدیر کا ممکن نہیں جھکا دے ممکن نہیں جھکا دے کوئی سر غدیر کا قد ہو گیا ہے عرش سے پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے وہ دشمنِ حسین ہے حیرت کی بات کیا وہ دشمنِ حسین ہے وہ دشمنِ حسین ہے حیرت کی بات کیا اترا ہے ان کے سینے میں غنجر غدیر کا اترا ہے وہ دشمنِ حسین ہے حیرت کی بات کی سینے میں ان کے اترا ہے خنجر غدیر کا واہ اترا ہے ان کے سینے میں ایک شیر وہ بھی ممدو میں انساءاللہ یاد رہ جائے گا ایک دو شیر ہے اس لئے میں یہ منقبت پڑھا ہوں پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے وہ دشمنِ حسین ہے حیرت کی بات کیا اترا ہے ان کے سینے میں خنجر غدیر کا بات اچھا ہے اترا ہے ان کے کافی گدر کہ اس کے کی یہ گناہ کی فارن ملی سزا اس کو کی یہ گناہ کی اس کو کی یہ گناہ کی فارن ملی سزا ہارس نہ بھول پائے گا محشر غدیر کا ہارس نہ بھول پائے گا فارس نہ بھول پائے گا فارس نہ بھول پائے گا محشر غدیر کا اب یہ دیکھئے یہی ایک شیر ہے کہ جس کے لئے میں نے اس منقبت کا انتخاب کیا ساتھ بھائی رکھ کے یہ ایک شیر سن لیے اور آپ کو بھی انساءاللہ یاد رہے گا پیش کرتا ہوں ملازم میں دیکھئے کہ شاید کوئی بات ہوں پیش کرتا ہوں روحِ رسول کہتی تھی عابد سے شام میں روحِ رسول بس یہ ایک شیر روحِ رسول کہتی تھی روحِ رسول کہتی تھی عابد سے شام میں دشمن سے بڑھ کے چھیل لو مِن برغہ دیر ایک ایک شیر منقبت روحِ رسول کہتی تھی عابد سے شام میں بشمن سے پڑھ کے چھین لو ممبر غدیر کا اور اہلِ ارزانِ آج بھی بھولی نہیں غدیر فرشِ عزا پہ رکھا ہے ممبر غدیر کا فرشِ عزا پہ رکھا ہے اہلِ ارزانِ آج بھی بھولی نہیں غدیر اہلِ ارزانِ آج بھی روحِ رسول کہتی تھی عابد سے شام میں روحِ رسول کہتی تھی عابد سے شام میں دشمن سے بڑھ کے چھین لو ممبر غدیر کا اگر اس شیر پر نہ بھی بولے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے محصور صرف کلیر ہے ایک منظر ہے میں پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے پیش کرتا ہوں رخصت کے وقت کہنے لگے شاہِ کربلا رخصت کے وقت کہنے لگے شاہِ کربلا زینب تیرے حوال مقدر غدیر کا ملازم فرمائے پیش کرتا ہوں رخصت کے وقت کہنے لگے شاہِ کربلا روحِ رسول کہتی تھی روحِ رسول کہتی تھی عابد سے شام میں روحِ رسول کہتی تھی عابد سے شام میں دشمن سے بڑھ کے چھین لو ممبر غدیر کا دشمن سے بڑھ کے چھین لو اور حکمِ نبی سے سب کے قجاوے اتر گئے حکمِ نبی سے سب کے پجاوے اتر گئے جائے گا اب پیام یہ گھر 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 جائے گا اب پیام یہ تو زمزم کے پینے والوں کی تقدیر بن گئی پی کر نبی کے ہاتھوں سے ساغر غدیر کا نبی کے ہاتھوں سے